what's up everybody السلام علیکم hope you're doing okay یار سین یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کی اور تینیجرز کی جو ہیں وہ چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور ان کے اگزامز ہو گئے ہیں اگزامز سے فراغت ہو گئی ہیں تو فائنلی اب بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا وہ دماغ چلنا شروع ہو گیا ہے اور فراغت کی وجہ سے بہت سارے لوگ کو یہ ٹینشن ہے کہ یار فارغ ٹائم میں کیا ہم پیسے کما سکتے ہیں میرے ڈی ایمز کے اندر ہر وقت یہ سوال آتا ہے رامج بھائی سٹوڈنٹس کے لیے پیسے کمانے کے آپ آئیڈیاز دے دیں رامج بھائی سٹوڈنٹس کے لیے سمال نیو بزنس آئیڈیاز دے دیں رامج بھائی انویسمنٹ سٹوڈنٹس کو کہاں کرنی چاہیے ایسا کون سا طریقہ ہے جس کے تھوڈ ہم سٹوڈنٹس کم پیسوں میں زیادہ پیسے کما سکیں and I understand I understand why everyone is excited about making money کیونکہ دیکھیں آج کل کا زمانہ بڑا comparative ہو گیا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ independent بنے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ماباب کے اوپر بوڑھ نہ بنے and I'm sure بہت سارے ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو اپنے ماباب کو support بھی کرنا چاہتے ہیں تو I support that I support entrepreneurship اور اس طریقے کی جتری بھی خواہشات ہیں آپ young لوگوں کے اندر I feel like that's great, that's commendable تو اس کی وجہ سے آج ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں میں آپ کو پانچ ایسے simple ideas بتاؤں گا جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی چھٹیوں کے اندر یا in fact چھٹیوں کے بعد بھی extra رکڑا, extra پیسہ بنا سکتے ہیں so without further ado let's get right into it number one part جو money making idea for students ہے بھائیا وہ میرا personal favorite ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہ صرف student life کے اندر یہ کام کرتا تھا بلکہ ابھی بھی یہ کام کرتا ہوں and that is reselling میں نے ایک زبانے میں اس کے اوپر ویڈیو بنایتی کہ sneakers یا shoes کو resell کرا جاتا ہے پاکستان کے اندر وہ کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ پاکستان کے اندر sneakers released نہیں ہوتے but ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کچھ بھی resell نہیں کر سکتے دیکھیں پاکستان کے اندر آپ کے پاس جولری ہے آپ کے پاس clothes ہیں آپ کے پاس different brands ہیں in fact جوتے بھی خاص طور پر pre-loved یا جو لنڈا کا سمان ہوتا ہے وہ کراچی سے شہروں کے اندر بہت بہت زیادہ آرام سے مل جاتا ہے and if you are living somewhere outside کراچی تو ان شہروں کے اندر ان چیزوں کی demand بہت بہت زیادہ ہوتی میں ایسے بہت سارے لڑکوں کو جانتا ہوں جو خاص طور پر کراچی آتے ہیں یہاں کی market سے سمان اٹھاتے ہیں bulk میں اٹھاتے ہیں جتنی بھی ان کی حیثیت ہوتی اس سے سمان اٹھاتے ہیں and then they go back to their gowns to their towns to their villages to their cities and وہاں پر اس پر تھوڑا سا premium رکھ کر اس کو بیشتے ہیں یہ صرف چیز لڑکوں کی brands یا لڑکوں کی products تک limited نہیں ہیں میں ایسے بہت سارے لوگ کو جانتا ہوں جو لڑکیوں کے سمان میں بھی بہت زیادہ ڈیل کرتے ہیں یعنی کی لڑکیوں کی lawn کے ڈریسز یا آپ کی جو brands ہیں ان کے کپڑے وہ یہاں سے اٹھاتے ہیں یا main شہروں سے اٹھاتے ہیں and then چھوٹے شہروں میں چھوٹے towns میں اپنے اپنے شہروں میں جاگی ہے in fact اس شہر میں بھی different sites کی اوپر یا different groups کی اوپر یا different facebook pages کے اوپر تھوڑا سا premium رکھ کے گھر پر لانے کی سہولت دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے customer premium دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا جو میرا idea ہے وہ یہ ہے کہ reselling کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کریں دوسرا جو students کے لیے ایک بہت بہترین money making idea ہے وہ ہے perfumes کراچی کے صدر علاقے کے اندر کچھ markets ایسی ہیں جہاں پر جا کر آپ اپنے حساب سے جو fragrance مانگیں جو smell مانگیں جو خوشبو مانگیں وہ اس کا formula اور اس کا perfume آپ کو بنا کے دے دیں گے اور میری نظر میں اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے اچھی fragrances بنوا لیتے ہیں تو آپ ان کو بڑے آرام سے انٹرنیٹ کے اوپر sell کر سکتے ہیں تیسرا جو میرا suggestion ہے جس سے آپ student اور young لوگ پیسے کما سکتے ہیں وہ ہے mobile accessories کا کام دیکھیں بھائی mobiles ایسی چیز ہے جو اب ہر بندے کے پاس ہے ایک ایک نہیں دو دو تین تین mobiles ہیں اور ظاہر ہے جب mobiles کے استعمال ہوتا ہے تو mobile phones کی accessories بھی اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہیں آپ کے earphones ہو گئے آپ کے headphones ہو گئے آپ کے chargers ہو گئے آپ کے covers ہو گئے آپ کے ایکسٹرا batteries ہو گئیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت ہر کسی کو کہیں نہ کہیں چاہیے ہوتی ہیں اور میری نظر میں ان کا access بھی بڑا آسان ہے پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر ایک mobile market ہوتی ہے جس میں سے آپ arraam سے wholesale rates کے اوپر بہت ساری چیزیں اٹھا سکتے ہیں and then you can rebrand them or you can resell them again reselling آگے بڑھنے سے پہلے بھائیہ میں جلدی سے آپ لوگوں کو اپنے ایک نئے segment کی طرف لے کر جاؤں گا instagram پہ میں نے ایک story لگائی تھی جس میں میں نے بولا کہ بھائیہ بہت سارے یہاں پہ youtubers ہیں نئے youtubers ہیں جن کو audiences نہیں ملنی صحیح ہے وہ بولتے رہتے ہیں بھائی shout out دے تو کوئی shout out نہیں دیتا تو میں نے بولا as a way to give back to the community میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ایک چھوٹا سا segment run کروں گا جس میں میں تین لوگوں کو randomly تین new youtubers کو randomly shout out دوں گا تاکہ آپ لوگ جا کے ان کا کام دیکھ سکیں ان میں جو بھائیہ پہلا channel ہے وہ ہے loser boys official یہ چوٹی چوٹی skits بناتے ہیں فنی skits بناتے ہیں so make sure you check them out اس کے بات بھائیہ ایک vlogging channel ہے جس کا نام ہے the bugs show یہ بھی مطلب i think ایک نوجوان حضرت ہیں جو vlogs بناتے ہیں ان کا بھی آپ channel جا کے please check کر لی جاگہ if you like anything please do follow last but not the least ayyan speaking کے نام سے ایک لڑکا ہے تین ویڈیوز اس کے چینل پر but he's talking about motivation and general stuff تو please do give him some support اب بڑھتے ہیں بھائیہ ہم اپنے پیسے کمانے کی طریقوں کی طرف چوتہ جو بھائیہ طریقہ ہے پیسے بنانے کا وہ میرے جو ڈیزائنر یا جو کریٹیو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے اور وہ ہے کسٹم موبائل سکنز بنانا موبائل سکنز بڑے آرام سے آپ کو مل جاتی ہیں ان کو کسٹمائز کرنے کے ہزاروں طریقے انٹرنیٹ کے پر موجود ہیں کس طریقے سے آپ چیزوں کو پرنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ریزن سے کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر پھول پتیاں لگا سکتے ہیں there are like thousands of ways to کسٹمائز موبائل سکنز گلٹر سے کر سکتے ہیں پینٹ سے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں lot of people are doing a lot of cool stuff and i personally think یہ بہت زبردست کیونکہ دیکھیں کسٹمائز جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی تھوڑی سی pricing جو ہوتی وہ premium میں ہوتی ہے کیونکہ ایک item one of a kind ہے تو بہت سارے لوگ اگر آپ نے کام اچھا کیا تو آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں and you can create a big market for yourself تو اگر آپ تھوڑے سے بھی creative ہیں تو کسٹم موبائل skins کی طرف تھوڑا سا دیان دیں ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کا چھککا لگ جائے and last but not the least and certainly my favorite would be crypto اور یہاں پر ہو سکتا ہے لوگ بولا رہے رامج بھائی کیا بول دی یار crypto کیسے لیں گے بھائی دیکھو پاکستان میں crypto لے سکتے ہیں بڑے آرام سے لے سکتے ہیں if you want me to make a video on that کہ Binance کے اوپر یا کسی بھی اور جو ہے ایکسچینج کے اوپر crypto پاکستان سے کیسے خرید سکتے ہیں drop me a comment اور drop me a like on this video اگر اس ویڈیو کے اوپر 3000 likes آگا ہے تو میں next ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا crypto کیسے خریدتے ہیں اور یہ اس لئے میں بول رہا ہوں کیونکہ engagement سے پتا چلے گا کہ actually لوگ چاہاں بھی رہیں اس topic کے اوپر ویڈیو یا نہیں crypto بھائیہ is something that I feel like all of you should be experimenting with چھوٹے پیسے ضروری نہیں crypto کے اندر آپ 10 لاکھ روپے لے کر جائیں آپ crypto کے اندر 10,000 سے بھی enter ہو سکتے ہیں آپ crypto کے اندر 5,000 روپے سے enter ہو سکتے ہیں figure it out research کریں سمجھیں تھوڑا سا time لگائیں چھٹی ہیں time ہی time صبح جلدی اٹھو رات کو جلدی سو صبح جلدی اٹھ کے research کرو ویڈیوز دیکھو تھوڑا بہت homework کرو background دیکھو and then figure out کے کون کون سے coins ہیں جو لے سکتے ہیں and وہ آپ کے تھوڑے سے پیسے بھی I am pretty sure 3x 5x 6x تک multiply ہو سکتے ہیں I have done it a lot of other people around me have done it and I am sure you can do it too تو بھئیا یہ تھے ہمارے پانچ simple simple چھوٹے چھوٹے ideas جن کو استعمال کرتے ہوئے اگلے کچھ مہینوں کے اندر آپ چھوٹے موٹے پیسے بنا سکتے ہیں I have to give you a disclaimer کہ یہ ideas ایسے نہیں جن سے آپ فوراں سے لگپتی کروڑپتی بن جائیں گے this is extra money extra hustle تاکہ تھوڑا سا آپ کے اندر discipline تھوڑا سا آپ سمجھنا شروع کریں کہ اچھا ایسے بیسے بن سکتے ہیں ازاروں روپے کے اندر بنا لوگ شاید لاگ دو لاگ تک چلے جاؤ this is not going to make you extremely rich but once you get an idea کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے پھر آپ دوسرے کاموں میں جا سکتے ہیں اس کو آپ expand کر سکتے ہیں اس میں اپنے آپ دماغ لگا کے اس کے اندر innovation لا سکتے ہیں and اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں business ideas see these were money making ideas this does not necessarily mean کہ یہ business ideas ہیں چھوٹا موٹا hustle ہے but if you want کہ میں business ideas بتاؤں کہ ایک set up لگانا لیٹسے ایک لاک روپے بڑے دو لاک روپے بڑے میں اس کے اندر میں set up لگانا تو لیٹسے نو اندر کام سوچ رہا ہوں کہ یہ information knowledge میں پھیکوں پہلے students اور young لوگ تھے exams وغرہ مسئلے چل رہے تھے تو بہت سارے لوگ اس پر فوکس نہیں کر پائیں گے but now that you guys are mostly done with your exams I feel کہ ان start making money as well this is me Rahmat Sivar signing out take care Allah hafiz